مونو جڑیاں اور اپنی ماں کا کوئی کہنا نہ مانتی تھی دانہ کھا لیا ہے تو چلو دونوں بہنیں میرے ساتھ چلو آج ہمیں اپنے گھر کی چھت کو ٹھیک کرنا ہے ماما مجھے اپنی سہیلی چنکی سے ملے جانا ہے میں نے کل وعدہ کیا تھا اس سے ماما اگر سونو بہن نہیں جائے گی تو اس کے حصے کا کام میں کروالوں گی آپ کے ساتھ سونو بیٹی میں نے کتنی بار کہا ہے آپ سے آپ کو یہ سب سیکھنا ہوگا کل آپ کی شادی بھی ہوگی بچے ہوں گے کیسے چلاوگی اپنے گھر کو ماما میں سب کر لوں گی جب سمیں آئے گا دیکھا جائے گا پھر ماما چڑھیا اپنی چھوٹی بیٹی مونو کو ساتھ لے کر جنگل میں لکڑیاں لینے چلی جاتی ہے جبکہ سونو اپنی سہیلی چنکی کی طرف چلی جاتی ہے وہ دیکھو بیٹی ندیکے کی نارے سوکھا خاص آسانی سے مل جاتا ہے میں اپنی ماں کے ساتھ سوکھا خاص لینے اسی جگہ آیا کرتی تھی ماما یہ سب آپ نے نانوں سے سیکھا تھا ہاں بیٹی بچے اپنے ماں باپ سے ہی سیکھتے ہیں چنکی سہیلی میری ماما تو ہر سمیں مجھے کوئی نہ کوئی کام کرنے کا کہتی رہتی ہے ساری ماما ایسے ہی کرتی ہے میری ماما بھی مجھے ایسے ہی تانگ کرتی ہے مگر میں تو ماما سے ہر رج کوئی نہ کوئی چھوٹ بول دیتی ہاں 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 میری طرح ہاں سہیلی چلو دوسرے جنگل شہر دیکھنے جاتی ہیں شہر شام سے پہلے پہلے ہم لوٹ آئیں گی ہم شام سے پہلے ہی آ جائیں گی پھر چنکی اور سونو جڑیا شہر والا جنگل دیکھنے چلی جاتی ہیں دوست دوست بورے دیکھو تو ایسا مال جا رہا ہے یہ دونوں جڑیاں کسی دوسرے جنگل سے آئی ہیں چلو تو پیچھا کرتے ہیں ان کا وہ دونوں ڈسٹ کروے چنکی اور سونو کے پیچھے لگ جاتی ہیں تھوڑی دوڑ جا کر چنکی اور سونو ایک جھولے والے کے پاس رک جاتی ہیں چنکی مجھے ڈائے لگ رہا ہے اگر ماں کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا ماں بہت ڈانٹیں گی کچھ نہیں ہوگا کیا تمہارے پاس پیسے ہیں میرا جھولے میں بیٹھنے کو بہت دل کر رہا ہے پیچھے سے کالو کوا بولتا ہے مجھ سے لے لو پیسے میں دیتا ہوں لو لو جھولا لے لو نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کے پیسوں کی شہر کے باہر ویران سڑک پر ایک چوڑیاں کی دکان ہے وہاں سے جا کر چوڑیاں لے لو وہاں ایک بخشی فری میں چوڑیاں دے رہا ہے یہ سن کر چنکی اور سونو بہت خوش ہوتی ہیں چنکی چلو ہم چوڑیاں لینے جاتی ہیں دونوں سہیلیاں کبوں کے لالچ میں آ کر چوڑیاں لینے چلی جاتی ہیں بورے یار ایسے ہی ان چڑیاں کو اپنے جال میں فنسا کر ویران حویلی میں لے جاتے ہیں ہاں ہاں جلدی ان کے پیچھے اڑو کالو کوا اور بھرا کوا ان کے پیچھے اڑتے ہیں مممہ چڑیاں بھی سوکھا گھاس لے کر آ جاتی ہے مونو بیٹی وہ سونو کی بچی ابھی تک نہیں آئی مجھے اس کی جنتہ ہو رہی ہے میں اسے دیکھ کر آتی ہوں مممہ چڑیاں اپنی بیٹی سونو چڑیاں کو دیکھنے جنگل جاتی ہے سونو جھرنے پر نہیں تھی اور نہ ہی فولوں کے پاس پھر وہاں بیٹھا ہوا ایک دوتا چڑیاں سے کہتا ہے رانو چڑیاں کیا تم اپنی بیٹی سونو کو ڈھونڈ رہی ہو ہاں ہاں دوتے مٹھو بھییاں سونو صبح سے گھر سے نکلی ہوئی ہے وہ اپنی سہیلی چنکی کے ساتھ شہر جا رہی تھی میں نے راستے میں دیکھا تھا انہیں شہر کا سن کر ممہ چڑیاں ڈر جاتی ہے اس بچی نے مجھے بہت تانک کیا ہوا ہے ایک نہیں سنتی میری پھر ممہ چڑیاں جلدی سے اڑتی ہوئی شہر والے جنگل جاتی ہے یہاں تو کوئی بھی چوڑیوں کی دکان نہیں ہے پھر ان کو وہ نے جھوٹ کیوں بولا ہم سے دونوں برے قوے وہاں بھی پہنچ جاتی ہیں سوری سوری وہ چوڑیاں بیچنے والا پکشی گھر چلا گیا ہے چلو میں اور بورا تمہیں وہاں لے جاتے ہیں نہیں ہمیں واپس جانا چاہیے مگر مجھے چوڑیاں لینی ہے چینکی پاگل نہ بنو نہیں گوو ہم واپس جا رہی ہیں ہمیں نہیں لینی چوڑیاں ہاں 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 واپس واپس کیسے جاؤگی اب تو تمہیں ہمارے ساتھ ہی جانا ہوگا اب یہاں تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے ایسا کہتے ہوئے بورا کوا اور کالو کوا اپنے پنک فلا کر سونو اور چینکی کا راستہ روک لیتی ہیں بچاؤ بچاؤ کوئی ہمیں ان دوشٹ کبوں سے بچاؤ پیچھے سے سونو کی ماما بھی وہاں پہنچ جاتی ہے دوشٹ کبو بھاگ جاؤ یہاں سے شرم کرو بھاگو ورنہ میں ابھی کے ابھی پولیس کو بلاتی ہوں بڑی چڑیاں ماں کو دیکھ کر کالو اور بورا بھاگ جاتے ہیں سونو اور چینکی آپ نے دیکھ لیا ماما پاپا کو بتائی بینا گھر سے دور آنے کا انجام اگر میں تھوڑی دیر نہ آتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا آنٹی سوری سوری ماما آج ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے ہم آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گی پھر ماما چڑیاں سونو اور اس کی سہیلی چینکی کو سرکشت لے کر گھر چلی جاتی ہے پیارے دوستو اس کہانی کو لائک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا آپ کا دھنے وار رانو چڑیاں اپنے چکی سے پخشیوں کا آٹا پیس کر اپنے گھر کا گزر بسر کرتی تھی وہ دونوں پتی پتنی مل کر کام کرتے اور انہیں اتنا منافع ہو جاتا کہ وہ اپنا جیون اچھے سے گجار سکتے تھے رانو جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے ایسا لگتا ہے میرے سارے دکھ دور چلے گئے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ کے ساتھ ہی ہیں ایسا کہتے ہوئے رانو چڑیاں رونے لگ جاتی ہے رانو چھپ کر جاؤ مجھے پتا ہے تم کیوں رو رہی ہو دیکھنا اگر اوپر والے نے چاہا تو تم ایک دن ضرور ماں بنو گی اور ہمارے آنگن میں بھی بچوں کی چونچوں ضرور ہوگی پتا نہیں وہ دن کب آئے گا ہم دل رات کام کرتے ہیں مگر کس کے لیے اگر ہم مر گے تو کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا ہمارا حوصلہ رکھو چلو اب میں چکی چلاتا ہوں اور تم یہ دانہ ڈالو کبوتر اپنا ڈالینے آنے ہی والا ہوگا ایسے وہ دونوں پتی پتنی اپنا کام کرنے لگتے ہیں رانو چڑیا جب نتی پر پانی لینے جاتی ہے تو وہاں ایک ڈشٹ کووی اس کا بہت مزاق اڑاتی ہے وہ آگئی آگئی بانج چڑیا ایسی چڑیا جس کا گھونسلا ویران ہے اور پھر بھی دن رات کام کرتی ہے نہ جانے یہ کس کے لیے کام کرتی ہے گوری بہن سنتان کا ہونا یا نہ ہونا کسی کے بس میں تھوڑی ہے تم مجھے ہر روز ایسے تانے نہ دیا کرو ارے ارے بانج کو بانج نہ کہوں تو اور کیا کہوں بتاؤ بتاؤ پھر تم ہی بتاؤ مجھے تمہارے مو نہیں لگنا چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے گھر جا کر وہ رونے لگتی ہے کوئی کسی کا دکھ کیا جانے یہاں تو سب تانے دینے والے ہیں وہ کبھی مجھے ہوسلا دینے کی بجائے میرا مزاق اڑاتی ہے میں پھر کبھی ندی پر نہیں جاؤں گی ندی پر نہ جانے سے کچھ نہیں ہوگا اس جنگل میں ہر موڑ پر اس کبھی جیسے کئی پکشی ہیں کسی کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا کرو پھر ایک دن رانو چڑیا کا پتی کسی کام سے جنگل کیا ہوا تھا چڑیا کے گھر کے باہر ایک دانوں کا تھیلہ پڑا تھا اس سے چڑیا کو کسی چھوٹے بچے کی رونے کی آواز سنائی دیتی ہے یہ آواز یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے وہاں سے شاید اس تھیلے سے آواز آ رہی ہے چڑیا جیسے ہی اس تھیلے کو کھولتی ہے تو اس میں سے ایک سندر سی چڑیا نکلتی ہے یہ چھوٹی بچی اور اس تھیلے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے اسے یہاں کون چھوٹ کر گیا ہوگا چڑیا ادھر ادھر دیکھتی ہے مگر وہاں تو کوئی نہ تھا چڑیا دانے اٹھا کر اندر رکھتی ہے اور اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے چپ چپ کر جاؤ میری بچی چپ کر جاؤ شام کو چڑیا کا پتی جب گھر آتا ہے تو چڑیا اسے ساری بات بتاتی ہے باہر کوئی بھی نہیں تھا میں نے ہر طرف دیکھا پھر یہ تھیلہ دانوں سے بھرا ہوا اور یہ بچی نہ جانے کہاں سے آئی رانو اسے اوپر والے کی دین سمجھو جو کمی تھی وہ اوپر والے نے پوری کر دی اب یہ بچی ہماری ہی ہے ہم اسے ماں باپ کا پیار دیں گے اس دن سے ممہ چڑیا بہت خوش خوش رہنے لگی وہ چھوٹی چڑیا کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی اسے فل دیتی اسے کھانے کو دانا دیتی ایک دن ممہ چڑیا اور پاپا چڑیا اپنے چھوٹی سی بچی کو گھر پر ہی چھوڑ کر ندی پر جاتے ہیں جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے گھر میں دھیر سارے فل اور کچھ پیسے بھی پڑے تھے یہ یہ سب کہاں سے آیا ممہ پاپا کوئی آیا تھا اور یہ سب یہاں رہ کر چلا گیا بیٹی وہ پکشی کیسا دیکھتا تھا کالا تھا کیا لال یا پھر نیلا یہ میں نہیں جانتی ممہ مجھے ابھی رنگوں میں فرق کا نہیں پتا سوری ممہ جو ملا ہے اسے اوپر والے کی تین سمجھو سب ٹھیک ہے مگر میں جانا چاہتی ہوں کہ وہ کون ہے آخر یہ سب کون کر رہا ہے ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں ایک دن ممہ اور پاپا چڑیا اپنے گھر کے پاس چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں وہ جانا چاہتے تھے کہ کون ان کی مدد بھی کر رہا ہے اور کون انہیں اتنی سندر سی بچی بھی دے گیا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں ایک پاپا چڑا آتا ہے جس کے پاس ایک تھیلہ دانوں کا تھا ادھر ادھر دیکھ کر وہ پاپا چڑا ان کے گھر میں جاتا ہے یہی ہے یہی ہے وہ پکشی جلدی کرو اسے جا کر پوچھتے ہیں ممہ اور پاپا چڑیا جلدی سے اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں آپ آپ کون ہیں انہیں دیکھ کر وہ پکشی گھبرا جاتا ہے ایک نہ ایک دن حقیقت کا پتہ تو آپ کو چلنا ہی تھا میرا نام مانو ہے یہ میری بیٹی ہے ایک مہینہ پہلے تیج بارش میں ہمارا گھر ٹوٹ گیا ایسا کہتے ہوئے مانو چڑا رونے لگتا ہے آپ چپ کر جائیں اور ہمیں سچائی بتائیں گھر ٹوٹنے کے ساتھ ہی میری پتنی بھی مر گئی میں اکیلا اپنی بچی کو نہیں پال سکتا تھا میں نے بہت کوشش کی مگر ایک ماں کے بینا سب بہت مشکل تھا میں اپنی بیٹی کو مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا اس لئے میں اسے یہاں چھوڑ گیا مجھے پتا تھا کہ آپ کی سنتان نہیں ہے اس لئے مجھے وشواس تھا کہ آپ اسے پال لیں گے ایسے ممہ اور پاپا جڑیا کو حقیقت کا پتہ جلتا ہے اور وہ اس چھوٹی جڑیا کو ہمیشہ اس کے ماں باپ کا پیار دیتی ہیں اور اسے اپنے بچوں کی طرح پال دی ہیں پیارے دوستو اس کہانی کو لائک اپنے دوستوں کے ساشیر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا آپ کا دھنے والا